اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے اللہ کہ فضل و کرم سے سب خیر خریت سے ہوں گے آج منڈے مورننگ ہے بچوں نے سکول جانا ہے تو میں سب آؤڑ گئی تھی پھر نماز پڑھ کے کچن میں آگئی ناشتہ بنانے کے لیے اتنی دیر میں بچے بھی اچھ جاتے ہیں اور بس پھر میں ان کا ناشتہ اور لنچ پرپیر کر لیتی ہوں سکول کے لیے اور پھر وہ لوگ ٹی وی دیکھتے دیکھتے آرام سے اپنا پڑک پاس جو تھوڑا بہت کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ کھلا کر تھوڑا سا ناشتہ کروا کر ہی سکول بھیجا جائے کیونکہ زیادہ تر بچے جو ہوتے ہیں مورننگ میں پسند نہیں کرتے اتنا آرلی کہ وہ اٹھتے ساتھ ہی ناشتہ کر لیں لیکن ظاہر ہے رات میں ڈینر جو ہے وہ انہوں نے چھین بجے کیا ہوتا ہے اور ابھی صبح کی چھین بجے ہیں تو آرموش بارہ گھنٹے کا ٹائم ہو گیا ہے تو پھر میری یہی خوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کھا لیں تو پھر بس تھوڑا ہرکا پھلکا وہی بریڈ اور ہاف فرائے میں بنا کر دے دیتی ہوں تو یہ لوگ پندرہ بیس منٹ آرام سے بیٹھ کر ٹی وی کے سامنے وہ تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں تو اس طرح مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ بچے نو بچوں نے کچھ کھا لیا ہے بریک فاسٹ کر لیا ساتھ میں میں نے ان کا لنچ باکس بھی پرپیئر کرنا شروع کر دیا تھا یہ بات جہاں بہت ہی پکی ہے اگر اس کو کچھ نیا بنا کر دیا جائے تو وہ نہیں کھاتا بلکل بھی اس لئے اس سے پوچھ لیتی ہوں اور زیادہ تر اس کو یہی کھانا ہوتا ہے اوملیٹ میں پیاز اور ہرہ دھنیا ڈال کر بریڈ کے ساتھ اور اگر کبھی براؤنیز آبیلیون ہو گھر میں بنی ہو تو میں اس کو براؤنیز رکھ دیتی ہوں اور وہ بیٹ جو ہے وہ نگٹس لیتے ہیں اور ساتھ میں چوکلٹ بریڈ کے سلائسز یا پینٹ بٹر وغیرہ وہ یہ پسند کرتے ہیں پھر اب ان کا ناشتہ بن گیا تھا اور ساتھ ساتھ لنچ بھی ریڈی ہو رہا تھا پھر میں نے دونوں کو بٹھا دیا کہ آرام سے اپنا یہ لوگ بریک فاسٹ فنش کر لیں اور پھر ان کو سکول کے لیے تیار کرنا تھا اے بات تو ماشاءاللہ سے بڑا ہو گیا خود ریڈی ہو جاتا ہے صرف اس کے شون لیسلز ہیں جو مجھے باندھنے پڑتے ہیں وہ اس کو ابھی آتا نہیں ہے تو خیر انشاءاللہ وہ بھی سیکھ جائے گا اور ابید کے ساتھ تو صبح ایک مرحلہ ہوتا ہے اس کو تیار کرنے کا کیونکہ کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جس پر ابید صاحب خفہ ہو جاتے ہیں اور پھر مجھے اس کو منانا پڑتا ہے اور پھر ریڈی کرنا پڑتا ہے خیر پھر یہی ہے اسی طرح خیر سے ایک دو سالوں میں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ بڑا ہو جائے گا تو خود سیٹ ہو جائے گا بس اب ان کے لنچ باکسز ریڈی ہو چکے ہیں ساتھ میں نے ان کا یونیفارم وغیرہ بھی ریڈی کر دیا تھا ہر چیز اپنے جگہ پر رکھ دی تھی تاکہ بچے ایزیلی ریڈی ہو جائے اور ریڈی کر کے تو بس پھر میں یہاں بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ آرچکل جو ڈینگی وغیرہ کا ایشو آیا ہوا ہے تو اپنے بچوں کو ضرور موسکیٹو ریپیلنٹس لگا کے جو جو ایریاز ان کی باڈی کے نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آرمز کان وغیرہ نیک ان سب پہ اچھے سے موسکیٹو ریپیلنٹ لگا کر بھیجنا چاہیے اپنی طرف سے بندہ احتیاط کر سکتا ہے باقی اللہ سب کو اپنے حفظ وان میں رکھیں اچھے نے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ سب کے بچوں کو اپنے حفظ وان میں رکھیں اللہ حافظ